تو آج کے دنیا کے تمام اخبارات آپ اٹھا کر دیکھ لیں وہ پاکستان کے اخبار ہو وہ ترکی کے اخبار ہو وہ اسرائیل ہندوستان امریکہ کینیڈا جس ملک پر آپ کو یقین ہو وہ اخبار اٹھا کر دیکھ لیں میں حقیقت ٹی وی کی طرح کوئی شرلی نہیں چھوڑ رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ دو تین اپنے خیالات اور اپنی تھوڑی سی ریسرچ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں یہ کوئی بہت بڑی بریکنگ نیوز نہیں ہے نہ کوئی اتنی بڑی خبر ہے جو آپ کو حقیقت ٹی وی ردی ہو جو کہ آپ سب لوگوں کا انتہائی فیورٹ ٹی وی ہے انتہائی فیورٹ یوٹیوب چینل ہے ویسے تو آپ کو ترکی کے حوالے سے ہر یوٹیوبر نے اور ہر یوٹیوب چینل نے آپ کو ویڈیوز بنا کے دی ہوں گے یہ جناب ترکی نے سلطنت عثمانیہ اور خلافت عثمانیہ تو یہ تو وہ تو ارتغل غازی تو انقلاب تو اسلامی ریاست یہ والی کہانیاں آپ کو بہت ساری سنائی ہوں گی لیکن آپ کو آج میں جو بات بتا رہا ہوں جو کہ ایک بہت معمولی سی بات ہے کوئی بہت بڑی خبر نہیں ہے وہ آپ کو کسی نے نہیں بتائی ہوگی وہ بات یہ ہے کہ اسرائیل کو اسیپٹ کرنے والا پہلا اسلامی ملک پہلی اسلامی ریاست کوئی اور نہیں بلکہ ترکی ہے جی ہاں ترکی نے انیس سو انچاس میں جب پاکستان انیس سو سنتانس میں آزاد ہوا اس کے بالکل دو سال بعد نائنٹین فورٹی نائن میں ترکی نے اسرائیل کو بطور ریاست تسلیم کیا وہ اسرائیل جس نے فلسطین کے اوپر سالوں سے عرصے سے ناجائز قبضہ کر رکھا ہے اور آج تک قابض ہے جس نے فلسطینیوں کا خون بہایا جو فلسطینیوں کو مسلسل روز اول سے آج تک قتل کر رہا ہے جو فلسطینی لڑکیوں کو وہاں پر ریپ کر رہے ہیں اور پوری دنیا اس کو دیکھ رہے ہیں اس اسرائیل کو سب سے پہلے ایسپٹ کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ ترکی تھا جو آپ لوگوں کا بہت ہی فیورٹ ہے پھر آپ کے سامنے ترکی کا ایک ڈراما بھی آتا ہے جس کی میں بعد میں بات کروں گا دو سال پہلے اسرائیل اور ترکی کے اندر معاملات تھوڑے سے خراب ہو گئے تھے اور پھر ہم لوگوں نے رجب طیب اردوان کو ہیرو بنا دیا تھا کہ جناب رجب طیب اردوان یہ ہے تو وہ ہے یہاں کے ایون علماء اکرام نے اس کو اپنے جمعہ کے خدبے ہیں اپنی تقریریں ہیں اپنی عید کی تقریروں میں اس بندے کی تعریف کرتے ہوئے تھکتے نہیں تھے اخبار کا ہر کالم ہر بندے کا ہر ٹویٹ لگا دی تھی کہ جناب یہ تو صرف اور صرف اسلام کا ہیرو ہے اور اب ترکی جو ہے وہ مسلمانوں کا قلعہ بن چکا ہے اور مسلمانوں کا امت مسلمیہ کا ایک ہی لیڈر ہے اور وہ ہے رجب طیب اردوان اس اردوان نے دو سال پہلے تھوڑا سا اسرائیل کے ساتھ معاملات خراب کر دیئے تھے اس بنیاد پر نہیں کہ مذہب کے بنیاد پر اس بنیاد پر نہیں کہ فلسطین کے اوپر وہ ظلم ڈارہ ہے صرف اس بنیاد پر تھوڑی اس کو اکانومی کی لالج تھی اور اس لالج کی بنیاد پر اپنا سفیر اس نے واپس بنا دیا اور جو آپ واپس بلایا سفیر کو تو لوگوں کے سامنے دنیا کے سامنے ایک پیس کانفرنس کر دی کہ جناب میں نے تو اس لیے بلایا اپنے سفیر کو کہ وہ لوگ فلسطینیوں پر ظلم کر رہے ہیں جی ہاں حالانکہ وہ ایک بہت بڑا جھوڑ اس بندے نے بولا اور اب اسرائیل نے اپنا سفیر واپس وہاں پر بھیج دیا ہے اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آج کے دنیا کے تمام اخبارات آپ اٹھا کر دیکھ لیں وہ پاکستان کے اخبار ہو وہ ترکی کے اخبار ہو وہ اسرائیل ہندوستان امریکہ کینیڈا جس ملک پر آپ کو یقین ہو وہ اخبار اٹھا کر دیکھ لیں میں حقیقت ٹی وی کی طرح کوئی شرلی نہیں چھوڑ رہا کچھ اخبارات کے ثبوت اس وقت آپ لوگوں نے سکرین پر دیکھ بھی لیے ہیں کہ ترکی نے دو سال بعد اپنا سفیر وہاں پر مقرر کر دیا ہے اپنا سفارتکار وہاں پر بھیج دیا ہے اور اس سے پہلے مزے کی بات 1949 سے لے کے اب تک ترکی کا سفارت خانہ اسرائیل میں موجود ہے لیکن آپ لوگ جن کے ہیروت رجب طیب اردوان اور جن کا قلعہ ترکی ہے اب ترکی کے حوارے میں ایک مزے کی بات آپ کو بتا دوں کہ کمال اتا ترک جس کا نام تاریخ میں آپ لوگوں کو کسی نے نہیں بتانا آپ میں سے شاید 20 فیصل لوگوں کو اس کے بارے میں بتا ہوگا اس شخص نے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کیا اور وہاں پہ سیکلرزم لبرلزم روشن خیالی کو میرا جسم میری مرضی کو فروغ دیا اگر آپ میں سے کوئی بھی ترکی گیا ہو اگر نہیں گیا تو صرف یوٹیوب پر جائے اور لکھے وی لوگ ترکی وی ال او جی سپیش ترکی اگر آپ یہ وہاں پر لکھیں گے تو آپ کے پاس ترکی کی بے حیائی اور بے شرمی اور ڈھٹائی آپ کے سامنے آ جائے گی ہر قسم کا غلیس کام ترکی کے جو شہر ہے استمبول اور انکرہ میں ہو رہا ہے ان کا لباس یہود و نصارہ جیسا ہے جن کو آپ اپنے دشمن سمجھتے ہو ان کا وہاں پر اٹھنا بیٹھنا ان کے وہاں پر رسم رواج سارے انگریزوں کی طرح ہے بلکہ ترکی کو آپ یورپ ہی کہہ سکتے ہیں وہاں پر اسلام نام کی آپ کو صرف مساجد نظر آئیں گی اور لوگوں کے اندر اس طرح کا جو جذبہ جو آپ لوگوں نے ان کو بنایا ہوا ہے ارتغل دیکھیں جس کے میں بعد میں بات کرنے والا ہوں ایسا کچھ ہے ہی نہیں حقیقت میں اور آپ ان کے پیچھے پڑے ہوئے جا کر کہ جناب وہ تو ہمارا قلعہ ہے تو آپ کا قلعہ جو اسلام کا ہے نا آپ کبھی انکرہ یا ترکی جائیں اگر نہیں جا سکتے تو ان کی ویڈیوز دیکھیں وہاں پر وہاں پر کس قسم کے کام چل رہے ہیں شراب کے اڈے اس کے علاوہ غلیز کاموں کے اڈے وہاں پر کھلے عام سرکاری سرپرستی میں چل رہے ہیں یہ نہیں کہ وہاں پر پابندی ہے یا چھپ چھپا کر چل رہے ہیں ویسا وہاں پر نہیں ہو تو شکر کرے آپ کے ملک میں اس طرح کا کام اگر کئی پر ہوتا ہے کسی محلے میں اور اگلے دس محلے میں وہ کسی کو پتا چل جاتا ہے وہ پولیس کو بتاتا ہے وہ اپنے مجید کے مولوی کو بتاتا ہے وہاں پر ٹکنے نہیں دیتا لیکن آپ کو ترکی پر فخر ہے اپنے معاشرے پر اپنی ثقافت پر اپنے کلچر پر بلکل فخر نہیں ہے اب بات کرتے ہیں آپ لوگوں کے فیورٹ ارتغل غازی صاحب کی ارتغل غازی صاحب جناب آپ کو پتہ ہی ہوگا کچھ دن پہلے ان کو پاکستان کے ایک بزنسمن ہے کاشف صاحب انہوں نے وہاں پر بلایا تو آپ لوگوں نے اس کا ایسے استقبال کیا کہ جناب بس اب تو ارتغل آ گیا ہے اب جناب سلطنت عثمانیہ بننے والا ہے پاکستان اوہ بھئی ارتغل غازی جو کہ ایک ایکٹر ہے جس کا اپنا نام پتہ نہیں کیا نام ہے میں اس کے اندر اتنا انٹریسٹر نہیں ہوں کہ میں اس کا نام ریسرچ کر کے آپ لوگوں کو بتا سکوں وہ بندہ آیا ایک ایک ایکٹر جس نے سترہ کروڑ روپے کاشف سے لیے وہ اس کے برینڈ کا ایمبیسڈر بنا اس نے پاکستان پر کوئی احسان نہیں کیا صرف ایک جمعہ بڑا لاہور لاہور اور آپ لوگ پاگل ہو گئے دیوانے ہو گئے اس کے عاشق ہو گئے کہ بس یہ دیکھو ہمارے کتنے بڑے بڑے فین ہیں پاکستان سے کتنا لوگ پیار کرتے ہیں تو میرے بھائی وہ صرف سترہ کروڑ روپے لینے آیا تھا ایک برینڈ کا ایمبیسڈر بن کر اور اس کی حیثیت میری نظر میں جو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ایک مراسی سے زیادہ نہیں ہے اگر مجھے ایکٹنگ پر فخر ہی کرنا ہے تو ہمارے نوان اجازت کیا کم ایکٹر ہے فہد مصطفیٰ سے بڑا ایکٹر ہے کیا وہ کیسی باتیں آپ لوگ کرتے ہیں کہ آپ ان کے کلچر کو اپنا رہے ہیں اپنے کلچر پر اپنے ملک پر کیوں فخر نہیں کرتے آپ ان کے ہیروز پر فخر کر رہے ہیں کیا آپ کے ڈاکٹر عبدالقدیر اس سے چھوٹے ہی رہے ہیں جس نے آپ نے ملک کو ایک ایٹمی قوت منیا پوری دنیا میں اسلام کا اور پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا آج اگر کسی کو آپ تڑی رگاتے ہیں تو کس کا نام لیتے ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر کا ہی نام لیتے ہیں تو آپ لوگوں کو ان کو نہیں ان ہیروز کو آگے لے کے آنا چاہیے ان کو ان کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے یار ترکی کا اپنا محول ہے اپنا کام ہے اپنا کلچر ہے اپنی معیشت ہے ہماری اپنی معیشت اپنا ملک اپنا کلچر اپنا سوشلزم ہے جس میں ہم خود رہتے ہیں ہم کیوں ان لوگوں کو پروموٹ کرتے ہیں ہم ان کو کیوں اسلام کا قلعہ بنائے اسلام کا قلعہ صرف اور صرف پاکستان ہے جو کہ دنیا کا واحد ریاست ہے دنیا کا واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا باقی آپ جتنے بھی اسلامی مالک ہیں آپ لوگ دیکھ لیں کون سا ملک جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہو کوئی نہیں ہے پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں اگر آپ نے ہیرو بنانا ہے تو قائد عظم محمد علی جناس سے بڑے تھے کیا ہے ارتقل غازی یہ جو یہ آیا ہوا تھا یہاں پر جو میراسی تو خدا رہا ان کے اوپر مت جائے اور ان کو جو اٹھانے والے اور ان کی انی تعریف کرنے والے جھوٹی تعریف کرنے والے جتنے بھی چینلز ہیں ان پر بھی مت جائے کوئی آپ کو حقیقت نہیں بتائے گا ارتقل غازی میں جو کچھ دکھایا گیا آپ ترکی کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں آپ عرب کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں آپ سپینش کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں تاریخ کی کتابیں اس میں ایسا پچاس فیصد صرف موجود ہوگا جو ڈرامے میں دکھایا گیا باقی جو پچاس فیصد ہے وہ سارے کے سارا جھوٹ ہے امید کرتا ہوں میں نے آپ کو جو معلومات بتائی کہ اسرائیل اور ترکی جو بھائی بھائی بنے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ ارتقل کا جو یہ ڈراما ہے یہ سارا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے اگر آپ کو یہ انفرمیشن یہ پانومات پسند آئی ہے تو ضرور لائک کریں اگر پسند نہیں آئی تو ڈس لائک کریں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائند آباد اپنے ملک پر فخر کریں اپنی زبان اور اپنی کلچر پر فخر کریں اپنے ہیروز پر فخر کریں پاکستان میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے آپ کوئی شعبہ اٹھا کر دیکھ لیں ہمارے لوگ صفحے اول میں ہوتے ہیں آپ سکوش کو دیکھ لیں تو جانگیر خان ہے کرکٹ کو دیکھ لیں تو کتنے نام ہیں میں عمران خان سے یاد آیا کیا عمران خان سے آپ کو چھوٹا لیڈر چاہیے دنیا میں یا اس پر فخر کرو جب کوئی ینایٹڈ نیشنز میں جا کر پوری دنیا کی ہلا کر رکھ دیتا ہے جو کہ اسلاموفوبیا کے حوالے سے بات کرتا ہے جس پر ترکی کے صدر نے بات میں بات کی پہلے ہمارے ملک کے ہمارے وزیر عظم نے بات کی تو پھر سے کہتا ہوں اپنے ہیروز اپنے ملک اپنی کلچر اپنی ثقافت اور اپنی زبان پر فخر کرے بجائے کہ کسی اور کے پیچھے آپ پڑ جائے موسیقی 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 موسیقی